اور ذکر کرتے ہیں بلوچستان میں کل ہونے والے دہشتگردی کے دلخراش واقعے کا گزشتہ روز مکران کوسٹل ہائیوے پر بزی ٹاپ کے قریب دہشتگردوں نے فائرنگ کی اور چودہ افراد کو شہید کر دیا جی لے وزرائے کے مطابق تمام افراد کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئیں شہدہ میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل ہیں تجمان پاک بحریہ نے تصدیق کی ہے چند روز پہلے کوئٹہ ہزار گنجی کی سبسی منڈی میں خودکوش حملہ ہوا تھا جس میں بیس افراد شہید ہو گئے تھے سیکرٹی خارجہ سوہیل محمود کے مطابق دہشتگردی میں ملوث پیرونی ہاتھ کو بے نکاب کیا جائے گا بھارت پہلے بھی بلوچستان میں ملوث پایا گیا ہے بھارتی جاسوس کلبھوشنگ یادف بھی بلوچستان سے گرفتار ہوا وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی خدشہ جاہر کر چکے تھے کہ الیکشن کے دوران بھارت پاکستان میں دہشتگردی کر سکتا ہے ہمارے پاس اس وقت ریلائیبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اور پاکستان پر ایک اور جہریت کا امکان ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق سولہ سے بیس اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے ایک نیا ناٹک رجائے جا سکتا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر داخلہ زیاد نانگو صاحب سلام علیکم زیاد صاحب زیاد صاحب یہ بتائے گا کہ کل جو افسوسناک واقعہ پیش آئے ہے کوسٹل ہائیوے پر جس کے نتیجے میں چودہ فراد شہید ہو گئے ہیں اس کے پیچھ آپ کو کون سے اناثر لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں گزشترہ شہید ہونے والے شہدہ شہدہ کی لوائکین سے تھازیت کا اظہار کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں دو دائیوں سے ایک دشمن ملک میں نے ایک دیشتگردی کے ایک خفیہ جنگ کڑا کیا ہوا ہے جس میں اس نے بلوچستان اور ہمارے جو فاتا کہے دیا ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہے پہلے ہمارے ہر بڑے شہروں میں دن پر دن دماکے ہوتے تھے ہمارے فوجی بھائی ہمارے وقلہ ہمارے صافی بھائی سب اس میں ہمارے سیول سوسائٹی عوام سیکیورٹی فورسز سب اس میں شہید ہوئے ہیں تو اسی انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس دن اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں کافی حد تک سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ابھی وہ ہمارا ایسا چھپا ہوئے دشمن ہے جو للکار کر ہماری طرح سرپرائز نہیں دیتا چھپ کے وار کرتا ہے وہ اتنے بڑے علاقے میں کئی کسی ساتھ سو پڑا بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے تک امن کے حالات کافی بہتر تھے گزشتہ چند دن میں ریپیٹیٹیو لی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بلوچستان کا امن متاثر ہو رہا ہے سوفٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کون لوگ ملوث ہیں اور کیا پلان ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جب سے الحمدللہ پاکستان ترقی کے منازل تائی کرنے کو جا رہا ہے سی پیک بننے کو جا رہا ہے اس وقت سے اس کے دشمن کو قوتیں اس کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے فورسز کی وجہ سے ہمارے ملک میں کافی حد تک سٹیبلیویٹری آ چکی ہے جو بچا کچھا ان کے جو فیسلیٹیٹرز رہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم جلسر کو بھی کرتے ان کو اتما کر لیں اسلام صاحب یہ بھی کہے گا کہ اب بلوچستان میں شہریوں کے تحفظ اور ام کے قیام کے لیے کیا کچھ خاطرخواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا کچھ آپ کی پائپ لائن میں ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے تاکہ وہاں جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ سیکیور فیل کریں دیکھیں ہمارے شہری بھی ہمارے معاشرے کیسا ہے وہ بھی بالکل پریشان نہ ہمارے دشمن کی طرف سے ایک غیرہ اعلانیت جنگ پر مسلط کی گئی ہے جس کا ہمارے سیکیورٹی فورسز برپور مقابلہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اور وہ اس کو انشاءاللہ اس کے انجام تک لائے چکے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان آمن کا گیوارہ ہوگا اور ترقی کی مناہ زیادہ لانگو صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے زیادہ لانگو صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی جائرہ سی پیک ہے بلوستان کے در دیگر انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ ایک ہات سپورٹ کریئیٹ ہوتا ہے اور جو ملک دشمن قوتیں ان کو یہ بلا شبہ یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری ہارمنی کو انٹر فیت انٹر کلچرل ہارمی کو وہ مقصان پہنچائیں اور میں خیال میں مدیہ ترکہ واریت اور صوبائی اسبیت کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا یہ دیفینیٹلی لوکل ایلمنٹ نہیں ہوتا یہ ایلمنٹ کہیں باہر سے ہی آیا ہوتا ہے بلکہ باہر سے بلکہ سہر تار سے ایلمنٹ موزتی آتا ہے کیونکہ اب الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کے ہاں الیکشن میں صرف اسے نفرت دیکھتی ہے تو آپ جتنی بھی پاکستان کے خلاف نفرت بیچ سکیں آپ بیچتے ہیں کیونکہ آپ کو اسی بھی ووٹ ملتے ہیں